اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج رمضان سپیشل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زنگر چکن سٹریپس کی ریسیپی بہت ایزی ہے بنانے میں اور بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے بلکل آپ کو اس میں زنگر جیسا ٹیسٹ ملے گا اور ریسٹورنٹ سٹائل ہمیں سے بنائیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں زنگر سٹریپس بنانے کے لیے ہم نے چکن کو پہلے سٹریپس میں کاٹ لیا ہے ہم نے یہاں پہ چکن بریسٹ کا یوز کیا ہے اب ہم یہاں پہ بیٹر تیار کریں گے اس کی کوٹنگ کے لیے تو دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے نمک اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کی ہے ہاف ٹیبل سپون سرک مرچ ہاف ٹیبل سپون سفید مرچ اگر سفید مرچ نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ کالی مرچ کب یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ہوم میٹ گرہ مسالہ ساتھ اس میں ایک انڈہ شامل کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے ایک دم سے سارا پانی ایڈ نہیں کریں گے بیٹر جو ہے وہ ہمیں نارمل چاہیے زیادہ پتلا نہیں چاہیے اور نہ ہی زیادہ تھک چاہیے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے کنسسٹنسی آپ چیک کر لیں یہاں پہ بیٹر کی یہ اتنا پتلا اور اتنا تھک ہونا چاہیے کہ یہ سٹریپس کے ساتھ چپک جائے اچھی طرح تو جو ہم نے سٹریپس کٹی ہیں چکن کی یہ ہم بیٹر میں شامل کریں گے ساری ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے بس اچھی طرح اسے کوٹ کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ سٹریپس کی کٹنگ چیک کر لیں ہم نے زیادہ موٹی کٹنگ نہیں کی اور نہ ہی بہت زیادہ بری کٹنگ کی ہے تو نارمل کٹنگ ہم نے رکھنی ہے اچھی طرح اس میں کوٹ کریں گے ویسے تو اس میں میری نیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اسے ریچ دیں گے داستے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ پھر سے کوٹنگ کے لیے تیار کرنا ہے میدہ تو دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک لیکن یہ ہم نے کوئی بیٹر تیار نہیں کرنا بس اسی طرح سے اس میں نمک حل کریں گے اور اسے سائٹ پہ رکھیں گے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ جو سٹریپ سٹریپ کی تھی چیکن میں اسے ہم کوٹ کریں گے میدے میں ہم یہاں پہ اسے پریس نہیں کریں گے بس اسی طرح سے چار سے پانچ مرتبہ اسے کوٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی ایک سٹریپ ہماری بلکو ریڈی ہے تو ٹائم میسٹ کیے بغیر ہم نے یہاں پہ ساری کوٹنگ کر لی ہیں اور ویڈیو کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سکیپ کیا تھا تاکہ جلدی جلدی ہم بنا سکیں اور ویڈیو کو کمپلیٹ کر سکیں کیونکہ رمضان میں جب ہم افطاری بناتے ہیں تو بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اور ٹائم بہت جلدی سے گزرتا ہے تو ریسیپی بہت شاٹ ہے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اچھا اس کا جو کرنچ ہے اور جو اس کی لیئرز ہیں اسی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنے کرسپی اور کرنچی بننے والے ہیں تو سٹریپس کو ہم نے سمپلی فرائی کرنا ہے آئل کو ہم نے نارمل گرم رکھنا ہے اور میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم اسے فرائی کرتے جائیں گے سائٹ آپ نے اس کی چینج کرتی رہنی ہے تاکہ یہ کہیں سے بھی جلے نہیں اور ہر سائٹ سے ایک جیسا فرائی ہو اور ان کا ایک جیسا ہی کلر آئے آٹھ سے دا سنٹ تک ہم اسے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ فرائی کریں گے کیونکہ یہ چکن ہے تو ٹائم لگتا ہے اسے کک ہونے میں بس یہاں پہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت سا زبردستہ کلر آگیا ہے چکن سٹریپس ہماری بلکل ریڈی ہیں انہیں ہم نکال لیں گے بس اسی طرح سے جو باقی کی چکن سٹریپس ہیں یہ بھی ہم تیار کریں گے بس فلیم آپ نے میڈیوم ٹو لو رکھنی ہے اور آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو باہر کی کوٹنگ ہے وہ آورککٹ ہو جائے گی اور چکن اندر سے کچھا رہ جائے گا تو آپ نے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہی اسے کوٹ کرنا ہے آج جو توتا ہے وہ بہت زیادہ بول رہا ہے تو آپ نے اس کی وائس کو تھوڑا سا آوائیڈ کرنا ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں جی یہ سٹریپس بھی ہماری بلکل تیار ہیں انہیں بھی ہم نکال لیتے ہیں بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی ہماری زنگر سٹرکس بن کے ریڈی ہوئی ہیں بلکل ریسٹرانٹ سٹرائل میں اور اس کا ٹیسٹ ان سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جو ہومیڈ ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی بیسٹ ہوتے ہیں رمضان میں آپ کے لیے ایک اور زبردست ہی ریسپی بلکل تیار ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے لازم میں ہم نے اس میں تھوڑا سا سبزنیاں ایڈ کر دیا ہے باقی آپ اپنی مرضی سے اسے انجوائے کریں اور آپ کو اگر آج کے ہماری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ